ہمالیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیدر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کریک انیلسز شو اور آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو دیکھا رہے ہیں وہ ہے ویوو آئی پیل کے میچ نمبر نائن کی جو کہ سان رائزز ہیدر آباد اور ممبرین انڈین کے درمیان کھلا گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہم اپنی ویڈیو کی جانب سے سان رائز ہیدر آباد اور ممبرین انڈین کے درمیان جب ٹاس ہوا تو ممبرین انڈین نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف سے رویت شرما اور کانٹینڈ ڈکاک نے انہیں کا آغاز کیا رویت شرما نے شروعات بہت اچھی دی اور لمبا سپور نہیں کر سکے پچیس گندوں پر انہوں نے بتیس رنس بنائے جن میں دو چوکے اور دو چھکے شامل ہیں اس کے بعد سوریا کمار یادو آئے تو انہوں وہ بھی زیادہ اچھا سٹارٹ نہیں دے سکے وہ بھی جلدی ہی آؤٹ ہو گئے سوریا کمار یادو کے آؤٹ ہونے کے بعد عشان کشن آئے عشان کشن اور کانٹینڈ ڈکاک نے سلو بیٹنگ کی اور گیم کو آگے چلانے کی کوشش کی اور بعد میں کانٹینڈ ڈکاک بھی اتنا بڑا سپور نہیں کر سکے چالیس رنس بنائے انتاریس گندوں پر پانچ چوکے شامل ہیں ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کیرن پولارڈ آئے اور وہ بھی شروع میں ٹائم لے رہے تھے لہذا زیادہ لمبا سٹارٹ انہوں نے بینے لیا اور وہ بھی بائیس گندوں پر پینتیس رنس بنا سکے اور سانرائز ایدراباد نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی جو کہ خلیل احمد کی بال پر ویجے شنکر نے ان کا قید چھوڑ دیا جو کہ ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا اور بہت اچھی کانٹینڈ پولارڈ نے ہینڈ پر بیٹنگ کی بمبا انڈین کی طرف سے کانٹینڈ پولارڈ کی تیز بیٹنگ کی وجہ سے وہ ایک سو پچاس رنس تک ہی پہنچ سکے یہ ٹارگر تو بہت کام تھا لیکن اگر ہم سانرائز ایدراباد کے بالرز کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھی بالرز کی اور جس کی وجہ سے وہ بمبا انڈین کو ایک سو پچاس رنس کے کام حدف پر روک سکے سانرائز کے بالرز کی بات کریں تو انہوں نے ویری آگ سرینڈنگ بالرنگ کیا اور اتنے کام رنس پر بمبا انڈین کو روک دیا سپیشلی جو ان کی طرف سے ہیں مجیبو رحمان انہوں نے چار اور میں انتیس رنس دے کر دو وکٹ حاصل کیے اور ویجے شنکر نے جو پہلی دو وکٹ حاصل کیے تھی وہ بہت ہی کارا میں ثابت ہوئی انہوں نے تین اور میں انیس رنس دے کر دو وکٹ حاصل کیے اور خلیل احمد نے چار اور میں چوبیس رنس دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور یہ ہو کہ یہ سانرائز ہیدراباد کی طرف سے کار آمد بولر ثابت ہوئی اگر ہم سانرائز ہیدراباد کی بیٹنگ کی بات کریں تو ان کے اوپنرز جونی بیسٹو اور ڈیویڈ وارنہ نے آؤسٹرینڈنگ بیٹنگ کیے جتنی بھی ان کی طریف کی جائے وہ کام ہے انہوں نے وکٹ روکر اچھا سکور بنایا ڈیویڈ وارنہ نے اچھی بیٹنگ کی وکٹ پر روکر کھیلے اور جونی بیسٹو نے تیز بیٹنگ کی انہوں نے بائیس گیندوں پر تیتالیس رنس بنایا ان کی اننگز میں تین چھکے اور دو چوکے شامل ہیں ان کی آؤٹ ہونے کے بعد منیش پانڈے بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ویجے شنکر آئے انہوں نے اچھی گیم چلائی اور ڈیویڈ وارنہ جلدی رن آؤٹ ہو گئے اور بیچ میں نظر آ رہا تھا کہ سان رائزن ایدراباد یہ میچ نہیں جیت پائے گی اور چیز نہیں کر سکے گی وہ ہی ہوا ان کے بالرز نے بہت اچھی اور سٹائنڈنگ بالنگ کی ہم بمیڈینز کے بالرز کی بات کریں تو انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی اتنے کام رنز کو اچھی طرح سے ڈیفینڈ کیا اور ان کی طرف سے اگر زیادہ وکٹس لی ہیں تو وہ راہلچیر نے چار آور میں انیس رنز دے کر تین وکٹس حاصل کی اور تین شارعہ چار آور میں ٹرینڈ بولٹ نے بھی اٹھائیس رنز دے کر تین وکٹس حاصل کیا اور جسپرید گمرا نے بہت ہی ہاؤسٹائنڈنگ بالنگ کیا انہیں وکٹس تو ایک ہی ملا ہے لیکن انہوں نے چار آور میں چودہ رنز دیئے ہیں جو کہ بمیڈینز کے لیے کار رامر ثابت ہوئے ہیں لاست میں ان کی طرف سے وہ میچ جیتے اور ان کی طرف سے قیرن پولارڈ کو من آف دی میچ قرار دیا موسیقی